ادنان وارٹر ٹینک لائے ہیں خاص انٹی بیکٹیریل وارٹر ٹینکز جس سے آپ کو بلے شد پانی ہمیشہ ادنان وارٹر ٹینک سیف اینڈ ہیلڈی وارٹر سوریز سلوشن اسلام علیکم ناظرین آئیے نظر دالتے ہیں دیش آر دنیا کے خبر نامے پر سچ نیوز کے خبر نامے میں میں سب کستقبال آج کے سب سے بڑی خبر آرہی ہے گرہ منتری انل دیش مک کے سطیفے کی طرف سے جیانل دیش مک کے سطیفے پر سنجر راؤت کا کہنا ہے کہ اگر سب کا سطیفہ لیتے رہے تو سرکار چلانا مشکل ہوگا بتاتے ہیں کہ سنجر راؤت نے کہا کہ اگر ان سی بی پرموک شرط پاور نے یہ تیگ کیا ہے کہ انل دیش مک کے اوپر جو آروپ لگائے ہیں وہ صحیح ہے تو اس کی جا چھونی چاہیے اگر سب سطیفہ دیتے رہیں گے تو ہم سرکار نہیں چلا پائیں گے وہیں اتتر کھٹ کے مک کے مہتر تیرت سنگھ کی راؤت کی زبان دوبارہ سے پھزل گئی اپنے چرچوں کو لے کر پھٹی جینز پر حالی میں لوگوں سے خری کھوٹی سننے کے بعد دوبارہ سے انہوں نے ایسا بیان دیا جس پر لوگوں کے ہوش اڑ گئے تیرت سنگھ کا ایک ویڈیو سامنے آ رہا ہے جس پر وہ کہہ رہا ہے کہ امریقہ نے ہم پر دو سو سال راج کیا دراصل سی امراؤت نے ایک پروگرام کے دوران اپنی جنتہ کو بھارت میں کرونا کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ بھارت کروڑ سے نپٹنے کے لئے معاملے انہے دیشوں سے بہتر کام کر رہا ہے آگی سی امراؤت نے کہا کہ امریکہ جس نے ہمیں دو سو سال غلام بنایا جسے دنیا پر راج کیا وہ آج مشکل میں ہیں اور بلاخر ہمارے پردان منطری نے درموڈی کی تعریف کرتے ہو اس پروگرام کو انہوں نے ختم کر دیا اور آخر میں کہا کہ پردان منطری نے ہمیں بچانے کا کام کیا ہے وہیں کووڈ ڈائنٹین کی ویرسے کرونا وائرس کے معاملے میں ایک نیا ریکارڈ قائم ہو گئے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں قریب ستائیس ہزار کیسے سامنے آئے ہیں اور شام تک پیتالیس ہزار کیس کروسز ہونے کی آشنگ کا سامنے آ رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو سو بارہ لوگوں نے اس وائرس کی ویرسے اپنی جان گوا دی ہے وہیں اگلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ تھاکرے سرکار پر جم کر برسے ہیں نردلے سانسر نونیت رانو نے بہت گمبھیر الزام لگاتے ہوئے تھاکرے پر سوال اٹھائے ہیں نونیت کا کہنا ہے کہ جس طرح سے لوگ سباؤ ست سے مہراش نے کھنٹری وصولی کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کو بتانے چاہوں گی کہ جو ویقتی سولہ سال سسپینڈ رہا وہ ویقتی ساٹھ دن پولیس ٹیشن میں رہا جیل میں رہا جب بی جی پی کی سرکار تھی تب ادھف صاحب نے خود مانے دیوندر فرمنڈیس صاحب کو فون کیا تھا اس ویقتی کو سچن واجے کو ری جوائن کروانا چاہیے تب انہوں نے واجے کی پوری ہسٹری دیکھتے ہوئے اس پشروپ سے ناکار دیا تھا اور جس دن ادھف تھاکرے کی سرکار آئی اسی وقت انہوں نے پرامبیر سنگھ کو فون کر کے پہلا کام کر آیا کہ سچن واجے کو جوائن کرائی اتنا ہی نہیں وہ یہاں نہیں روکی انہوں نے آگے کہا کہ مجھے بتائیے کہ آپ سچن واجے کے قارن پر امبیر سنگھ کی بدلی کرواتے ہیں مجھے آپ سے ایک ونتی کرنا ہے کہ رہجے کے گرہ منتری کا نام آرہا ہے اگر اس طرح دیش میں وصولی کا چکر ہوا تو پھرے دیش میں چیزوں کو فالو کیا جائے گا وہیں انگلی بڑی بھی خبر آرہی اترکھن سے کہ اترکھن کے سی ام تیرس سنگھ راوت کرونا پوزیٹیف ہو گئے ہیں ان کی ملاقات پی ام نریندر مودی سے ہونی تھی لیکن وہ پوزیٹیف ہو گئے تو اب وہ ملاقات نہیں ہو پائی تیرس سنگھ نے خود اپنے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل سے جانکاری تھی کہ وہ کووڈ نائنٹین پوزیٹیف ہو چکے ہیں انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میری کرونا ٹیسٹ ریپورٹ پوزیٹیف آئی ہے میں ٹھیک ہو اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے ڈاکٹرز کی نگرانی میں میں نے خود کو آئیسولیٹ کر لیا ہے آپ سے بھی جو لوگ پچھلے کچھ دنوں میں میرے سمپرک میں آئے ہیں ساپ دھانیم پر تو اپنی جاج کروائیں اور اگلی بڑی خبر آ رہی ہے دیش کے نائٹ کرفیو کے بارے میں کہ ممبئی کے بعد دلی میں بھی کرونا وارس کے بارے سے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں ایسے میراجستان کے آٹھ شہروں میں نائٹ کرفیو لگ گیا ہے اس کے علاوہ اگر باقی راجوں کے بات کریں تو مہراشتر میں پنجاب میں گجرات میں مدھی پردیش میں اور راشترانی دلی میں ایک سے آٹھ تک سکول بند رہیں گے اور دلی سرکارس پتالوں کے ٹیگا کرن کو بھی ابھی حصہ بنائے گی اس کے علاوہ نائٹ کرفیو راجستان میں گوہ میں چھتیس گڑ میں تمیل نادو میں اور انڈ مرانی کو بار میں بھی لگ گیا ہے وہی سارتہ گوٹالے میں سی بی آئی نے ممبائی کے چھے جگہوں پر چھاپ ایماری کیے سی بی آئی نے چھاپ ایماری میں سی بی کے تین ورش رفسروں کو اور ان کے گھر کو ضبط کر لیا ہے گوٹالے کے سمیں تین ادھکاری پسٹرم بنگال کی راجستانی کولکاتا میں موجود تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق دو ہزار نو سے لے کے تیرہ کے بیچ کولکاتا میں پوسٹنگ کے طورن ادھکاریوں نے جو بھومی کا کیتی وہ فیلال جانچ کے دائرے میں ہے وہیں اگلی بڑی خبر آرہی ہے جمہو کشمیر کی طرف سے جہاں پر جمہو کشمیر کے شوپیوں میں سرکشہ بلوں نے چار آتنگوادیوں کو ڈھیر کر دیا ان کے ٹھکانے پر بھی دھماکے کر دیا ہیں اس دوران کئی ہتھیار بھی برامد ہوئے ہیں شوپیاں کی منحال میں مارے گئے آتنکیوں کے بھی پہچان لشکر کے آتنکیوں کے طور پر ہوئی ہے ایسے میں چار آتنگوادیوں کی موت کے بعد یہ ایک بڑی خامیابی ہے جمہو کشمیر کے شوپیوں کی پولس ترکشہ بلوں کے لیے آئیے بات کرتے ہیں انٹرنیشنل حبروں کے جہاں پر سب سے بڑی خبر آرہی ہے پاکستان سے کہ اپنی عوام کو کرونا وائرس سے کیسے بچائیں گے امران جب ایک کرونا وائرس کے خوراکے قیمت چار ہزار دوزو پچیس روپے ہے تو جی اگر کوئی ویکسن خریدنا بھی چاہے تو ہزار سے زیادہ ہے پاکستان سرکار نے دیش میں کرونا وائرس سنگرمنٹ کے معاملے دیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایسے میں انہوں نے کوویڈ نائنٹین کے ٹیکوں کے لیے زیادہ تر رائزنگ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے تین ہزار ساٹھ نئے معاملے سامنے آئے ہیں وہیں اگلی بڑی خبر آئی ہے تائیوان سے کی ایک بار پھر سے تائیوان کے وائیو شیطر میں چینی لڑا کو ویمان گھس گیا ہے جاپان سے بھی ان کا تناوہ بڑھ سکتا ہے تائیوان کے رکشن منترالے نے اس کی کڑی طور پر پشٹی کی ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی چینی لڑا کو ویمان نے تائیوان کے اندر آکے ان کے رولز کو توڑنے کی کوشش کری تھی وہیں چین کے تین نوسائنک جہاز کو جاپانی جل کے پاس بھی دیکھا گیا ہے بتاتے ہیں کہ 17 مارچ کے بعد یہ ایسی پہلی گھٹنا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں تائیوان نے چینی یود ویمانوں کے گھسنے پر بین لگا رکھاتا پوری طرح سے حالانکہ دوبارہ سے زبرتفتی ایسے گھس جانا سیدھا لڑائیوں کے حسار ہیں وہیں انگلی بڑی خبر آ رہی ہے جاپان کی راجدھانی میں بکم پانے سے جہاں پر 7.2 کی تیرفتہ سے ہلی ٹوکیو میں گہرے جھٹکے آئے ہیں ٹوکیو میں شام 6 بچ کے 10 منٹ پر ٹھیک پہلے بکم پایا اس کے بعد یو ایس جی ایس نے بتایا کہ بکم کا گندر جاپان کے اشینومیا کے 24 کلومیٹر پور 60 کلومیٹر تا گہرائی میں تھا اس کے فوراں بعد بوس لخن میں بھی 120 لوگ گھائے لوگ اور انہوں نے اس لوگ لا پتا ہے وہاں پر بک بکم کی وجہ سے کافی تہز نیز مچ گئی باقی کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے سچ نیوز کیڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کیڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکس ہنڈرڈ پرسن ریزلٹس صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج درد کانسپیشن اور پرانے خب سے نجات پائیے آج ہی تشریف لائیں آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور سینڈیکیٹ بینک بہادر پرائیکس روڈ ہائیدرابار کانٹیک 9703939436 9063383760 موسیقی